اور اب بات ہم کسان آندولن کی کر لیتے ہیں کسان آندولن کا آس ترپنوہ دن ہے کرشی کانون کے خلاب کسانوں کا پردرشن لگا تارچاری ہے اور اب تک سرکار سے دس دور کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن کوئی حل نہیں نکلا ہے اگلی بیٹھک دوبارہ 19 جنوری کو ہونی ہے سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ سنچودن کو تیاریں کسانوں نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ٹرولی مارش نکالیں گے جب تک سرکار کانون رد نہیں کر دیتی کہا کہ سرکار کو فیصلہ کرنا ہے ہم کوٹ کا رخ نہیں کریں گے بلکل دیکھیں اس سے پہلے بھی جب سرکار اور کسانوں کے بیچ ملاقات ہو رہی تھی حمدی کسانوں کے ہاتھ میں ایک تکیہ دیکھی تھی امیر جس میں یہ لکھا گیا تھا یا تو جیتیں گے یا تو مریں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے کسان نیتہ راکش ٹکیت نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جب تک سرکار ہماری مانگے نہیں مان لیتی ہے ہم واپس نہیں جائیں گے تینوں کرشی کانون واپس لینے ہوں گے اس سے کم میں بات نہیں بنے گی حالانکہ کرشی منتری کی اور سے بار بار یہ ساپ کیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بل واپس نہیں لیا جائے گا کانون واپس نہیں ہوگا ہاں اس پر سنچودھن کیا جا سکتا ہے لیکن اب نہ سرکار ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کسان جھکنے کے لیے تیار ہے رکھ کرتے ہیں اور بڑی خبر کسان اور جوڑی یہ بھی بڑی خبر ہے اندولن سے جوڑے 20 لوگوں کو نائے نوٹس جاری کر پوچھا ہے کہ آپ بھیڑ میں کیا کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ سندگ لوگ کون تھے کسان اندولوں میں خالستان سمرتکوں کے ہونے کی خبر آئی تھی جس کے بعد اینے کچھ لوگوں کو نوٹس بھیجائے پلکل دیکھئے کفیہ بیوہ کے پاس بھی یہ جانکاری آئی تھی کہ 26 جنوری کو خالستان سمرتک نارے لگ سکتے ہیں اس میں جھنڈا لہرہ آیا جا سکتا ہے خالستان سمرتک اور لگاتار سنگھو بارڈر سے یہ خبرے بھی امیت آتی رہی ہیں کہ یہاں پر خالستان سے جوڑی کتابیں باتھی گئی ہیں خالستان سے جوڑے سمرتک یہاں پر آتے رہے ہیں اور کسانوں کے سپورٹ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں